ہاں دو 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 لٹھے رو ہاں دو آئیل باکستان کا لنگا سشہ جلدی جلدی سورڈنا سوٹ کر کے جانا ہے ادھری دیکھیں یہ جو آج کا اتجاج ہے یہ ہمارے جوائیس چانسلر صاحب ہے یہ ملازمی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب سے بولار میڈیکل کارج ختم ہو گیا یونیورسٹری بن گیا تو ہم بڑے خوش تھے کہ بلوستان میں پہلا جو میڈیکل یونیورسٹری ہے بڑے خوشی ہوئی بلوستان کے عوام کو بڑے خوشی ہوئی لیکن ایک نائل ایسے بندے کو یہاں پہ وائس چانسلر لگایا گیا پولیٹیکل بنیادوں پہ لگایا گیا جو کہ نہ صرف ملازمین کے حقوق کا تعافظ کر رہا ہے بلکہ ملازمین پہ جھوٹا مقدمات اور ملازمین کو بیچا عرصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یونیورسٹری کے جو ماہول ہے اس ماہول کو خراب کرنے میں بالکل ایک کردار ادا کر رہا ہے تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح نائل وی سی کو یہاں سے ہٹایا جائے اور ایک آئل وی سی کو لائے جائے جو نان پولیٹیکل ہو خصوص طور پر یہاں پہ جو پولیٹیکل طور پر لوگوں کو لائے جاتا ہے جو تعلیمی اداروں میں اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ملازمین کے لیے یہاں پہ بچوں کے لیے جیسے آپ نے سکینڈل پہلے دے کا بلوستان یونیورسٹری کا اور نیکسٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ وی سی جو سٹوڈنٹ کچھ ملازم کچھ وی سی جن کو لائے گیا اس کو فوری طور پر یہاں سے تبادلہ کیا جائے دیکھیں انیس جون دوہزار انیس کو ہم نے ایک احتجاج کیا تا اسمبلی کے سامنے بدقسمتی سے وزیراہ صاحب نے ایک کمیٹی کا وہاں پہ اعلان کیا آپ کے سامنے اعلان کیا وہ اس کمیٹی کو تقریباً پانچ مینے کے بعد نوٹفائی کیا اور اس میں تین منسٹرز ایک احبکا کے نمائن دے اور تین سیکٹریز دے تھا آل اس کمیٹی کا کوئی میٹنگ نہیں ہوا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہے ہمارے جو حکومتیں صرف طرف اور تسلیعوں پہ یہاں پہ گزارے کر رہے ہیں ملازمین کے مسائل کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے اور اگر اس کمیٹی کے آج میٹنگ ہوتی تو معاملہ تل ہوتے لیکن ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو کمیٹی تم نے تشکیل دیا ہے فوری طور پر اس کا اجلاس بلایا جائے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح سیکٹریٹ کے اندر ملازمین کو یوٹلٹی الانس دیا جا رہا ہے جس طرح سیکٹریٹ کے اندر بہت سارے الانسز دیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو رسک الانس دیا جا رہا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام محکموں کے اندر یقصہ جو مرات ہے وہ یقصہ ہونے چاہیے ایک کو زیادہ ایک کو کم تو یہ ہمارا مطالبہ اپنے جگہ پر ایکسٹینٹ کرتا ہے اگر یہ کمیٹی کی باقائدہ جو نوٹفائی گورنمنٹ نے کیا اس کی میٹنگ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ہنگ قریب پورے بلوستان کے اندر بلکہ میں کہوں گا پورے پاکستان کے اندر ہم اس پر سراپا اتجاج ہوں گے اور اتجاج کریں گے اگر وی سی کے اسی طرح اٹھ دربی برقرار رہی اور ہمارے مسائل علنی ہوئے تو اس کے بعد ہم نے سترہ تاریخ کو آناؤنس کی ہے ہم بلوستان اسمبلی کے سامنے درنہ دیں گے اس کے بعد بھی اگر علنی ہوئے اس کے بعد ہم گورنرہ اس کے سامنے درنہ دیں گے اور اگر اس کے بعد بھی علنی ہوئے پھر مزید ہم سخت اقدامات کریں گے اور اس کے دائرہ بہت وسیع کر دیں گے پورے صوبے کی لیول پہ جب تک ہمارے مسائل علنی ہوئے جب سے یونیسٹی میں ہم منتقل ہوئے ہم سارے ملازمی غیر محفوظ ہو گئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پرانا سٹیٹس کالیج کے بال کیے جائے اور جس طرح پہلے صوبائی گورنمنٹ کے ملازمتیں اسی سٹیٹس پلائے جائے بغیر ہم سے پوچھے بغیر اپشن لیے ہم کو آٹانیمس بارڈی میں شفٹ کر دیا ہم تیس تیس سال سرویس کر چکے صوبائی حکومت میں ہم سے اپشن لیے بغیر ہمیں صوبائی گورنمنٹ کا ملازمت سے شفٹ کر کے اٹانیمس بارڈی میں کر دیا ہم سارے غیر محفوظ ہو گئے جب تک ہمارے مسئلہ علیہ نہیں ہوتے اور جب تک ہمیں واپس پرانے سٹیٹس پر نہیں لائے جاتا ہمارے تحریک چلتا رہے گا اور دن بدن اس مشہدت پیدا ہوگی انشاءاللہ